سب ہی درسکوں کو رشی پال دونکا نمسکار دوستو آج ہم پہنچے ہیں جید یہ میرے پاس میں دیکھ رہا ہے ایک لوگ سٹیڈیم اور یہاں پر ہریارہ بیجالے سن کا بہت ہی بڑا اندولن چل رہا ہے سرکار کے کچھلا دیکھئے اس میں مہلا بھی کافی سنکھیاں میں ہیں پروس بھی کافی سنکھیاں میں ہیں اس میں بہت برچڑ کے بھاگ لے رہے کرمکاری اور بلکل سرکار کے کچھلا پاندولن چیڑہ ہے اور اس میں کچھ ڈرینگ واسٹر بھی دو سرکار نے پہلے کہا دیا تھے آج وہ اپنی مانگ کو لے کے سرکار سے اڑے ہوئے ہیں اور ان کا کہنا ہے اس سے ہر پارکی لگائے دیں گے دیکھئے کافی سنکھیاں میں محلہ ہے یہ پورے اہریانے سے آئے ہوئے ہیں نمسکار جی کیا نام ہے میں امینہ کماری کہاں سے ہو پرشترا آج کس طرح کا روز ہے کس طرح کا روز پر سنکھ رہا ہے روز تو جس آ رہی ہے ایڈوکیشن کے خلاف ہے جو یہ سکول بند ہو رہے ہیں اس کے آگینسٹ ہے نہیں ہونا چاہیے لڑکیاں کہا جائے لڑکیوں کے سارے سکول بند کر دیئے اٹھالیس سو کم نہیں ہوتے ایک سکول بند کروانے کے لیے کسیوں سال لگ جاتے ہیں اور یہ چلتے ہوئے سکول بند کر آئے گئے ہیں ایک کیا یہ لڑائی آپ کی آر پار کی ہوگی سکار کے ساتھ دیکھیں بھائی اس لیے ابھی جو بھائی سکول بند کر دیا گیا جن بھائیوں کو اس سمیلن کو سمجھوڑی کرتے ہوئے وہ سمجھوڑ کر دی اور جیسے بھی بلکل یہ بات کہ حیانہ میں تو عجیب ہوا کہ آپ سکاری سکول میں جائے گے تو آپ کو فیز دینی پڑے گی اگر آپ پرائیویٹ سکول میں جائے گے تو سکار آپ کو فیز دے گی یہ کیا اور یہ بلکل بہت ٹھیک بات ہے اس لیے شکشہ صاحب نے جو بہت بڑا اونم کیا ہے اور آپ صاحب نے سکو دیا ہے آپ کا یہ سندیج ہم بھارت بھر میں جائے گا اور ایک بدیا کو لے کے کیونکہ اگر بدیا بچے گی تو بھارت کا بھوش بچے گا مغیسنگ نے کہا تھا کہ میں ایک نعرہ لگا رہا ہوں جس کو اگر میرے لوگ سمجھ جائے تو مجھے میری جنگلی کی قیمت بجائے گی اور وہ سمجھ بڑا نعرہ تھا سامرہ جواب گردہ بات انقلاب گردہ بات اور انہوں نے یہ سنجھایا بھی کہ کیوں یہ دو چیزیں ضروری ہیں کہ جو لوٹ والی شکتیاں ہیں وہ نیچے گریں اور جو لوگوں کی اپنی شکتی ہے وہ بڑے گی تب ہی ان کا بھلا ہوگا اور انہوں نے کہا تھا کہ سامرہ جواب کیا ہے کہ ایک دیش لوٹ سے دیش کو لوٹتا ہے آج دو دیشوں میں مغیسنگ پیسہ ہمیں نہیں مر رہا ہماری پیدا کی ہوئی چیزیں باہر بیچی جا رہی ہیں لیکن پسان کو منیمم سپورٹ پرائس دینے کو قیام نہیں ہے لیکن وہ خرم اور روپیہ بڑیہ کامپنی تھی پیدا تھا رہی تو اس لیے ہر کیز میں اور اسی میں انہوں نے کہا تھا کہ جب وہ لوٹ کا تنظر چلتا ہے وزید شوانہ تو ہمیں بھی وہ ایسے کلدھر میں نا دیتے ہیں تاکہ اس طرح بیار نہ جائے اور یہ سرکاری یہی کر رہی ہیں کہ بجائے لوگوں کی وہ ایک تا بنے وہ اس میں بخار جاتے ہیں دھرم کے نام پر چیز اسی لیے انہی سو چوبیس میں بھاگشنگ نے کہا تھا کہ سب سے پہلے نوجوانوں کو آگے آکے اپنی جو سماجک مزوریاں ہیں ان سے مکتی پانی ہیں اور سماجک مزوریاں کو ہم مکتی پائیں گے تو ہم آگے بڑھ سکتے ہیں آج جو ہمارے پہ یہ بہت بڑا حملہ ہے شکشہ کو اظہار بنا کے ہم نے آگے کی لڑائی لڑنی ہے یہ آپ کی ازادی کی لڑائی ہے کیونکہ سنتوں نے کہا ہے کہ وزیدہ وہ جو آپ کو بچارنے کے قابل بڑھائے اگر آپ بچارنے کے دور مچ رہا ہے کووڈ والا اب وزیر جو ڈاکٹر نہیں ہے وہ ڈاکٹروں کو کہہ رہا ہے کہ آپ نے اپنا دماغ نہیں استعمال کرنا جو بات ہم کہیں گے اسی کو کہہ رہا ہوں جس دھلتی پہ جب یہ کہا گیا تھا ہم ایکیلویا مجھے بہت اچھا لگا کہ ہم ایکیلویا سٹیڈیم میں ہیں اسے بارے ہیں اس کو یہ نہیں بتانا کہ اشب فارما کون ہے تو وہ زمینے نہیں رہیں گی تو بھوش جو ہے وہ اندکار میں ہوگا اور اس کو جیتا اسی طرح شکشہ جو راج کرنے والوں کی بدنیتی ہے تو پھر ہمارا حضادی کا سنگام یہ نہیں نہیں ہے شکشہ نیتی بیس سو بیس کے ذریعے کندر کی موجودہ سرکار اور ان کی آگے وہ سویدھان لوگ تنتر دوستو یہ روپ ریکھا دکھائیں ہم نے جیند اگلو سٹیڈیم کی جہاں پر خرم چاری ہوں کار روز شکار کے پرکی بہت زیادہ ہے اگر یہ ویڈیو میری پسند آئی ہو ایک لائک ایک سسکرائب کناہ پرکیوڈیو سے میں ہوں جیند سے ہم سب پر پاس کی بتائیتا ہے کہ آج ماں کے اور ملک